اسلام علیکم میں ہوں فخر درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ چیک پاکستان آج پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ابراہیم خان نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جس میں انہوں نے ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے ہیں وہ الزامات جو انہوں نے لگائے ہیں ان کے برقص جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے جو خط لکھا ہے جسٹس ابراہیم خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس میں انہوں نے دو تین ایسے الزامات لگائے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو کہ بڑے سنگین ہے اگر ان کو دیکھا جائے ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیورٹیزم آہ کا ان کے اوپر الزام لگا ہے کہ وہ پسندیدگی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ججز کی تائناتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ دسکریمنیشن کا وہ کیا ہے اور کہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خیبر پختون خواہ کو اگنور کرنے کے حوالے سے یہ بات کی ہے تو اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ جو جسٹس ابراہیم خان ہے پشاور ہائی کورٹ کے تیس جسٹس انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں دراصل حقائق کیا ہیں جو سب سے پہلی جو حقائق اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے تیس جسٹس ہے بہہیم خان یہ ریٹائر ہو رہے ہیں ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد یعنی تیرہ اپل کو ان کی یہ جو مدت ہے بطور چیس جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے وہ ختم ہو رہی ہے دیکھیں جو کرسی ہے وہ کسی کو بھی آہ چاہے وہ جتنا بھی اپنے اطور پہ وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار وہ ہو یہ جو آہ انہوں نے اپنے خط میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ انہوں نے جو اپنا آہ بطور چیس جسٹس بڑی امانداری کے ساتھ اور اس کے ساتھ سے بطور جج جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے بڑی امانداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیا ہے اور اپنا ایک اس کو مذہبی فریضے کے طور پر سر انجام دیا ہے تو مجھے یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک جج جو دس دنوں بعد ریٹائر ہو رہا ہے وہ کرسی کے ساتھ اتنا زیادہ وہ آہ ان کو پیار ہے کہ دس دنوں میں بھی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی یہ جو ریٹائرمنٹ ہے کسی طریقے سے یہ ختم نہ ہو اور وہ ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آ جائیں تاکہ ان کو مزید جو ہے وہ یہ جو ملازمت ہے اس کو ایکسینشن مل جائے جو سپریم کورٹ میں آنگے اس کی وجہ سے تو یہ بڑا ایک افسوسناک ہے جو ایک پہلے سے ہی عدلیہ کے جو چل رہے اس میں یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے خود ایک کانٹروورسی جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ اگر ان کو حقائق اور فیکس کی بنیاد کے اوپر دیکھا جائے تو دس دن ریٹائرمنٹ میں رہتے ہیں اور یہ اس ٹائم ایسا خط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو یہ شاید ان کے اوپر جو ایک جو قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کا بطور چیف جسٹس سوال یا نشان اٹھانے کے حوالے سے بڑا انفارچونیٹ ہے یہ جو جوڈیشری کی طرف سے وہ کیا جا رہا ہے اگر ہم یہ جو انہوں نے پوائنٹس بھی اٹھائے ہیں کہ ابھی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے صرف ایک جج ابھی تک بتائنات کیا ہے جسٹس نعیم افغان جو کوئٹا جبلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لے آئے ہیں کیونکہ وہ ان کے پسندیدہ ہیں ان کے صوبے سے ہیں اس وجہ سے جبکہ اس کے اگینس جو ہے وہ پشاور جو پشاور ہائی کورٹ ہے یا خیبر پختون خواہ ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں اگر آپ پہلا اسی ایفیکٹ کے ہی دیکھا جائے تو جو پشاور ہائی کورٹ کا جو جج ہیں یا چیف جسٹس ہیں وہ لاسٹ کون سپریم کورٹ میں الیویٹ ہو کے آئے ہیں تو اگر ہم یہ ریکارڈ دیکھیں تو اس میں جسٹس مسرط حلالی پانچ جلائی کو ان کی جو ہے وہ نومینیشن جو اپروو ہوئی صدر نے منظور کر کے ان کی تائناتی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی تیس جسٹس سے سپریم کورٹ میں ان کو الیویٹ کیا تو ابھی آٹھ یا نو مہینے ہوئے ہیں ایک جو خیبر پختون خواہ سے یا پشاور ہائی کورٹ سے ایک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں الیویٹ ہو کے آیا ہے جبکہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا دیکھیں کہ لاسٹ کون آیا تھا اور اس کے بعد یہ ابھی جو نعیم افران صاحب ہیں وہ آئے ہیں یہ تو ایک جو فیکٹ ایک ہے اس میں حالکہ یہ جسٹس مسرط حلالی ہیں یہ اپریل دو ہزار تیس میں ان کو الیویٹ کر کے چیس جسٹس پشاور ہائی کورٹ بنایا گیا تھا اور اپریل سے پھر جولائی میں یعنی تین تین ایک مہینے کے بعد ان کو سیدھا ہی سپریم کورٹ میں لے کر آیا گیا اس سے پہلے یہ جو ججز کی جتنی بھی الیویشن ہوتی ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں یہ تمام تر جو جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کے متعلقہ جو ہائی کورٹ سے ہیں وہاں سے سپریم کورٹ میں وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے انیسو انیسو چینوے کا جسے مشہور زمانہ الجہاد ترسٹ کیس کہا جاتا ہے اس جو فیصلے کی روشنی میں ہی جتنی بھی نامزدگیاں یا اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں سپریم کورٹ میں ججز کے حوالے سے یا ہائی کورٹ میں بھی اس فیصلے کی روشنی میں ہوتی ہیں اب یہ جو فیصلہ ہے الجہاد ترسٹ کیس انیسو چینوے کا اس کے جو پیج ٹری سکٹی سکس پہ یہ کلیر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے ایک تو وہ سینیورٹی کی بیس کے اوپر ہوگی کہ جو سینیور موس چیس جسٹسز ہوں ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ میں بطور جج کے اور اس کے ساتھ جو دوسرا ہے کہ دیوریشن کے اگر سیڈز ویکنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تو ان کو کب کب اور کیسے کیسے فیل کیا جانا چاہیے تو اس حوالے سے بھی اس فیصلے میں تفصیل سے وہ بتایا گیا ہے جو اس الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی جج ایک روٹین کے مطابق اپنے جو مدت ہے وہ پوری کر کے ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی جو ویکنٹ ہونے والی جو سیٹ ہے بطور جج کے وہ تیس دن کے اندر اندر سیل کرنی ہے اور اس کے ایک تو جو نارمل طریقے سے جو ریٹائر ہو رہے ہیں دوسرا ہے کہ اگر کوئی ریزائن کر جاتا ہے کسی کی ڈیس ہو جاتی ہے یا کسی اور وجوہات کی بنیاد کے اوپر وہ مصطفی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو سپریم کورٹ کی جو ویکنٹ پوسٹ ہے اس کو نائنٹی ڈیز میں جو ہے وہ فل کرنی ہوتی ہے اب ذرا یہ جو جسٹس ابراہیم خان نے وہ کیا ہے الزامات لگائے ہیں تو اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں اس طرح سپریم کورٹ میں تین جو ویکنسیاں ہیں وہ خالی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم ویڈیشل کانسل کے ممبر بھی ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی جو ہے یہ تائناتی ایٹیس اس کی نومینیشن کے اوپر غور کیا جائے گا تو یہ جو تین سپریم کورٹ کی ویکنسیز ہیں جو ابھی اس طرح خالی سیٹیں ہیں اس میں خالی کون پہنچی ہوئے ایک جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جو ہے وہ ان کا جو آپ نے دیکھا کہ ریفرنس دائر ہوا اس کے بعد وہ مصطفی ہو کے چلے گئے ایک تو وہ سیٹ ہے اس کے بعد جسٹس اجازل ایسن کی جو ہے وہ بھی مصطفی ہوئے تو ان کی ایک سیٹ ویکنٹ ہے اور یہ جو تیسرے نمبر پہ جو ویکنسی خالی ہے وہ جسٹس سردار تارک مسعود صاحب جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں حالی میں آٹھ مارچ دوہزار چوبیس کو یہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہے اب اگر ہم الجہار ٹرسٹ کیس کی ہی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ جو ویکنٹ سیٹس ہیں ان کے فیل کرنے کے حوالے سے جسٹس سردار تارک مسعود جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ان کو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تو الجہار ٹرسٹ کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو ایک مہینے میں وہ فیل کرنی ہے تو مہینہ بھی نہیں ہوا اس کی فیل کرنے کے حوالے سے یہ پہلے سے ہی ان کو یہ جو قویسٹن ریز کر رہے ہیں جسٹس سپاہین خان صاحب اور اس کے ساتھ جو دو دوسری ہیں وہ روٹین کے یا ایک اپنا جو مدت ہے وہ پوری کر کے نہیں جسٹس کی جازو لیسن کا بھی آپ کو علم ہے کہ وہ مصطفی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جج سے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ان کو بھی جو ہے وہ ریفرنس کے ذریعے وہ مصطفی ہو گئے تو یہ جو دو ہیں یہ الجہار ٹرسٹ کی روشنی میں بھی نائنٹی ڈیز کے اندر جو ہے سپیم کورٹ نے فیل کرنی ہوتی ہیں تو کیا یہ نائنٹی ڈیز ان کو ہو چکے ہیں یہ جو اپنا عوضہ چھوڑے ہو گئے یا نہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو جسٹس ابراہیم خان صاحب ہیں ایک صوبے کے جو ہائی کورٹ ہیں ان کے چیف جسٹس ہیں ان کو یہ علم بھی ہے کہ یہ جو جتنی بھی تائیناتیاں ہوتی ہیں الجہار ٹرسٹ کیس کے ہی روشنی میں یہ تمام پر تائیناتیاں ہوتی ہیں اور اگر ان کے بھی قانونی تقاضے دیکھے جائیں تو اس کے مطابق بھی وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پورا نہیں ہوا اور تائیناتی کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نائنٹی ڈیز ہوں تو تب ہی پوری کی جائیں بلکہ یہ مطلب یہ آپ جلدی بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں فیل کرنا لیکن یہ جو ایک قدغن ہے یا یہ جس حوالے سے ایک بائنڈنگ ہے سپرین پورٹ کے اوپر اور سپرین جوڈیشل کانسل کے اوپر کہ یہ تائیناتیوں کے حوالے سے وہ کاروائی کریں تو وہ بھی ابھی تک ان کی وہ جو لیگل ڈیوریشن ہے وہ پوری نہیں ہوئی اور اس کے جسٹس بہیم خان صاحب کو جو کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے اپنے دس دنوں میں ان کو یاد آ گیا کہ ان کوئی اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں کی جاری جبکہ وہ سینئر سیکنڈ جو ہے وہ سینئر چیف جسٹس ہیں کسی بھی ہائی کورٹ کے تو بیرل یہ اگر ہم اس کو دیکھیں اور پھر ماضی کا بھی تھوڑا سا اگر اس کے ساتھ ساتھ جائزہ لیں کہ ماضی میں کس طرح یہ کتنے عصے تک جو سیٹس تھی ویکنٹ رہی ہیں جسٹس آپ عمرتہ بندیال صاحب کا دور دیکھنے پورا ایک سال تک چیف جسٹس قاضی فائز جسا جو ہیں ابھی جو چیف جسٹس ہیں وہ پہلے بطور جج یا سینئر پیونی جج کے طور پہ انہوں نے بارہا جسٹس عمرتہ بندیال کو خطوط بھی لکھے کہ آپ یہ جو ویکنٹ پوسٹ ہیں ان کو فل کیا جائے اس حوالے سے سپریم جولیشل کاؤنسل کی میٹنگ بلانے کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ کیا بلکہ ایک بار تو یہ جو تنازعہ کھڑا ہوا تھا تائناتی کے حوالے سے جو جسٹس عمرتہ بندیال نے جونئر موسٹ جو جنئر ججز کو سپریم کوڑ لانے کے حوالے سے نام پروپوس کیے تھے جس میں جسٹس یہ جو شاہد بحید صاحب ہیں اس کے ساتھ حسن عزر ریزوی صاحب اور اس کے ساتھ ایک اور جج کا انہوں نے وہ نام لیا تھا لیکن یہ جسٹس قاضی فائزی صاحب اور ان کا تنازعہ ہو گیا جس میں پھر قاضی فائزی صاحب اس ساتھ جو لاو منسٹر تارڈ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اٹرنی جنرل اور جسٹس سردار تارک مصروف صاحب یہ کیونکہ ان کی میجارٹی تھی انہوں نے وہ تائناتیاں روک دی تھی اس کے بعد جو ہے وہ حکومت اس تائم جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے اس تائم کے چیس جسٹس عمرتہ بندیال کے ساتھ جو بھی آہ کمپرومائز کر کے یہ دو ججز جو تھے وہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی پسند کے یا ان کے جو نومینیٹ کی ہوئے تھے وہ ان کی اپروول دے دی تھی تو یہ دو ہزار بائیس اور اس کے بعد ایک سال تک یہ جو ہے یہ سیٹ ویکنٹ رہی تھی تین پانچ سیٹ ویکنٹ تھی پھر تین ججز تائنات کیے گئے دو پھر بھی ویکنٹ رہی تھی تو یہ جسٹس ابراہیم خان کی طرف سے یہ جو الزام لگایا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر حقائق کو دیکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس بنیاد کے اوپر یہ تائناتیاں کی جاتی ہیں جس پیسلی کی بنیاد کے اوپر ان کی بھی دیکھا جائے تو یہ کسی صورت میں بھی یہ جسٹیفائیڈ ان کی نہیں لگتی ہاں سپریم کورٹ کے نو ڈاؤٹ کے یہ ویکنسیز ہے وہ جلد از جلد کھل ہونی چاہیے اور یہ ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحبی اس پر حوالے سے اٹھاتے رہے لیکن اگر یہ لیگل گراؤنڈ کے اوپر یا جو ایک تائش حدہ ایک فارمولہ ہے یا طریقہ کار ہے ججز کی تائناتی کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو وہ تمام تر جو شرائط ہیں وہ ابھی بھی ان کی ایک ٹائم پیریٹ جو ہے وہ رہتا ہے تو یہ جسٹس جو ابراہیم خان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا گیا یہ خط انہوں نے جو لکھا ہے یہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ جو چھے ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے خطوط لکھے ہیں انہوں نے اور اس کے بعد یہ ایک کنٹینویشن لگ رہی ہے جو دیشری کے اندر جو دیشری جو ہے یہ جو موجودہ چیز جسٹس ہے ان کے خلاف آواز اٹھانے کے حوالے سے تو یہ بھی اسی کا ایک سلسنا لگتا ہے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ